دوستو کندلی باگ کے ایک آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقہ سے آخر کار اس سمیں سوریہ اور راجبیر کے بیچ میں بہت بڑی فائٹ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جہاں پر پلکی کی سگائی کی رسمیں شٹارٹ ہو رہی ہیں اور وہیں پہ سوریہ اپنا گیم کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سوریہ نے بول دیا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اس لڑکی کی سگائی نہیں ہونے دوں گا حالکہ دوستو اس چیز سے سیدھا سیدھا کہیں نہ کہیں فائدہ پلکی اور راجبیر کو بھی ہے کیونکہ پلکی پیار کرتی ہے راجبیر سے اور راجبیر بھی لیکن دوستو کسی کی انسلٹ کرنا وہ کونسی اچھی بات ہے اور واقعی دوستو یہ ہی انسلٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم پر سوریہ سوریہ اپنے پیسے کی گمانوے اتنا زیادہ اندہ ہو چکا ہے کہ وہ جس انسان کی چاہے اس کی کبھی بھی بیج جتی کر دیتا ہے اور اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار اگلا گیم کیا کھلتا ہے ادھر مل کر سوریہ ہے کیونکہ دوستو سوریہ کو جلدی ہی تماشہ پڑھنے والا ہے آخر کارن لوترا کا جب کارن کو پتا چلے گا کہ یہ کسی لڑکی کی یہاں تک کی سگائی ٹوٹوائی ہے اس لڑکے نے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کارن کو تو حالا کی پہلے سے ہی سوریہ پسند نہیں کیونکہ وہ سوریہ سب نفرہ طور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سوریہ کے لئے بولتا ہے کہ پتا نہیں یہ ہمارے کہاں سے ہو گیا ہے اس کو اچھے پروریس نہیں مل گئی اور اگر پریتا ہوتی تو اسے سمال بھی سکتی تھی لیکن نیدھی نے اس کو بگاڑ دیا لیکن دوستو آخر کار جلدی ہی اب کارن کا بھی انہیں جا رہا ہے آمنا سامنا وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ پریتا سے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریتا کا اور کارن کا آمنا سامنا ہونے کے بعد میں کچھ چیزیں بلکل پانی کی طرح کلیر ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کیونکہ دوستو پہلے ہی بول دیا تھا پریتا نے کہ جو ہوگا اسے ہم دیکھیں گے لیکن ابھی ہم پھلال کسی بھی طریقہ سے کسی بھی سوچنے کے مون میں نہیں ہیں ساتھی دوستو میرے نام ہے روحیت ناغر میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں تھانکی